اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے پاورفل موبائل فون کے بارے میں جس کا نام ہے سامسنگ گلیکسی نوڈ ٹوئنٹی الٹرا اور یہ کل ہی سامسنگ نے انونس کر دیا اور اس کا انویلنگ ایونٹ بھی رکھا تھا جس کو انٹ پیکٹ ایونٹ کہا گیا تھا تو یہ کافی اچھا فون ہے دنیا کا وان آف دی بیٹس سمارٹ فون آپ کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی سپیسیفکیشن کی بات کریں تو ہمیں جو سکرین ملتی ہے وہ تقریباً سیکس پوائنٹ نائن انچیز کی سکرین ملتی ہے اور کرب سکرین ملتی ہے اور اس میں ریفریش ریٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ وان ٹوئنٹی ہرڈز کا ریفریش ریٹ ملتا ہے اور بیک سائیڈ بے ہمیں ترپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے بیک اور فرنٹ دونوں پہ ہمیں گوریلا گلاش سیون کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ہم چپسٹ والی سائیڈ پہ دیکھیں تو ہمیں وہی چپسٹ ایکزنوس نائن نائنٹی دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ہمیں یورپ کی مارکیٹ میں جو چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ سنیب ڈیگن ایٹ سکسٹی فائیو ہے اب یہ دونوں چپسٹ سیون نانومیٹر کی ٹکنالوجی بھی بیسٹ ہیں لیکن ایکزنوس تھوڑا سا زیادہ ہیٹ اپ جلدی ہو ج جاتا ہے یہ والا مسئلہ اس میں ہے باقی کافی اچھا ہے اگر ہم اس کے ویرینٹ کی بات کریں تو یہ ہمیں بارہ اور ایک سو اٹھائیس یعنی بارہ جی بی رہے ہیں اور وان ٹوئنٹی ایٹ جی بی انٹرنل میمری کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں جو ٹکنالوجی یوز ہوئی ہے ہمارے بس سٹوریج وہ یو ایف ایس تری پوائنٹ وان ہے جو کہ کافی فاسٹ اور کافی اچھی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم کیمرہ والی سائیڈ پہ بات کر ہے تو ہمارے بس جو مین کیمرہ ہے وہ وان زیرو ایٹ ایک سو آٹھ میگا پکسل کا مین کیمرہ ہونے والا اور یہ ایک وائیڈ کیمرہ ہے اور اس میں آٹو فوکس کے لیے ایک الیدہ سے ہارڈ ویر لیزر آٹو فوکس بھی رکھا گیا ہے کیونکہ پہلے ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ہم نے کیمرہ دیکھا تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آہ فوکس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے بس جو دوسرا کیمرہ ہے وہ بارہ میگا پکسل کا پہل پی ریف سکوپ ٹیلی فوٹو کیمرہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ آپ کو 5 اپٹیکل زوم اور 15 ایکس اپ ٹو 15 ایکس تک ہائیبرڈ زوم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی بارہ میگا پکسل کا ہمارے پاس الٹرا وائیڈ کیمرہ تو یہ ہم میرے تھی الٹرا وائیڈ سیلفیز کے لیے ہونے والا ہے اس کا نام بھی نوڈ ٹوئنٹی الٹرا ہے تو دیکھ لیں آپ کو دی اگر ویڈیوز ہی ہم بات کرنا تو ہمیں ایٹ کے ویڈیوز دیکھ کافی اچھی بات ہے اور آپ ایک سو اٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ایٹ کے ویڈیوز شوٹ کر رہے ہیں تو کافی اچھی ریزولوشن ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو بیٹریز میں جو ہمیں ملنے والی ہے وہ تقریباً 45 ایمی ایچ کی 45 ایمی ایچ کی بیٹری ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور باکس میں ایمی ٹوئنٹی فائیو وارڈ کا فاسٹ چارجز دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ نو وارڈ یعنی نائن وارڈ کی فاسٹ چارجنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور وائلسٹ چارجنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اس میں اور ویسے یہ 45 وارڈ تک فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کر سکتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے چپ سٹ بھی کافی اچھا ہے ادھر ہماری سائٹ پر ایگ نوز ہی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور موبائل بھی یوز سوری لانچ کیا گیا جو اس کا چیپر وارڈ ویرینٹ ہے اور وہ اس کو صرف گلیکسی نو ٹوئنٹی کہہ رہے ہیں اور اس میں آپ کو ہائی بریڈ زوم بغیرہ یہ بھی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی تھوڑی سی بیٹری اس میں آپ کو کم دیکھنے کو ملے گی اس میں 45 ہے اور اس میں میرے خیال میں آپ کو 43 دیکھنے کو مل رہی ہے دباقی تقریباً یہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جو چیز جس چیز کے لیے مشہور ہے وہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے اور وہ ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے اس پین اس پین کی سپیڈ اور پروفارمنس کافی بہتر ہونے والی ہے کیونکہ پہلے اس کا جو تینڈنسی ریٹ تب تینڈنسی ریٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ٹاش کرتے ہیں یا کوئی ٹاسک دیتے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ کتنے جلدی کرتی ہے وہ تقریباً نو ملی سیکنڈ ہونے والا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہونے وال اور پاکستان میں اس کی پرائز تقریباً دو لاکھ سے اوپر اوپر تک ہونے والی ہے جو کہ میں اور آپ اپنی ساری جدات بیجنے تو بھی نہیں ہونے والا اور یہ تین کلر میں آنے والا ہے برونز لیک اور وائٹ بیس سے مجھے وائٹ اچھا لگنے والا ہے کیمرہ مڈول تھوڑا سا ہٹ گیا ہے دیزائن تھوڑا سا ہٹ گیا اس میں فنگرپرنٹ سکینر بھی ملنے والا ہے انڈر ڈسپلی الٹرانسونک فنگرپرنٹ سکینر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو او سنگات ہوگا کیونکہ فلیکشپ الٹرا فلیکشپ لیول کا فون ہے اور سامسنگ کی طرف سے ہے اور ون اف دی بیس سمارٹ فون ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پساندہ یوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ